بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کل رات بہت خطرناک منصوبے سے عمران خان کو بچا لیا کیونکہ اب یہ منصوبہ ناکام ہوا ہے اب آگے اس پر عمل درامت کرنا تھوڑا مشکل ہو جائے گا کریں گے یہ ضرور کیونکہ ان کا سکرپٹ وہی گسا پٹا ہے جو ننگا ہو چکا ہے میں آگے ویڈیو سے ثابت کروں گا کہ یہ کرنا کیا چاہتے تھے اور ہو کیا گیا ہے پہلے یہ تارک فضل چوہدری کی گفتگو سنیں جب ابھی آپریشن سٹارٹ بھی نہیں ہوا تھا تو یہ تارک فضل چوہدری نے کیا گفتگو کیا جی ناظرین اکرام تھارک فضل چوہدری کو جو مبینہ طور پر ویڈسیپ میسیجھیں میسیج آیا تھا کہ آج رات کو آپ نے پروگرام میں یہ جا کر بات کرنی ہے وہ میسیج تھا اور یہ سب کچھ کیونکہ پری پلینڈ تھا کہ اپنے بندے لے کر جائیں گے پولیس کے ڈالوں میں بٹھا کے سیول کپڑوں میں وہ لوگ ہوں گے جنہیں ہم نے دہشتگرد کہنا ہے جن کا کوئی ریکارڈ بھی ہوگا یا وہ ویڈیوز میں بھی ہوں گے کور کمانڈر ہاؤس کے اندر جو توڑ پھوڑ ہوئی اور ان کو بھی برامت کر لیا جائے گا اچانک جادوی انداز میں زمان پارک یا عمران خان کے گھر سے اب یہ ان کا پلین تھا اس کے اوپر پہلے ہی تارک فضل چوہدری نے ایک بیان دے دی آپ یہ اگلی ویڈیو دیکھیں کہ کس طرح یہ بندے لے کر آئے اور وہ کیمرے نے پکڑ لی اور وہ بندے پولیس وین سے نکل کر بھاگ کھڑے ہوئے زمان پارک میں سے جن ملزمان کو برامت کرنا تھا پولیس ان کو اپنی ہی جیپ میں بٹھا کر لائی تھی عوام نے جب شورٹ ڈالا تو دیکھیں کہ کیسے نکل کر بھاگے دیکھیں اس ڈرامے بازی کو یہی طریقہ نو مئی کو بھی انہوں نے استعمال کیا یہ ذرا ملائزہ کریں جی ناظرین اکرام کیا اس کے بعد بھی کوئی شک رہ گیا ہے کوشش کی گئی تھی کہ نہ وہاں پر میڈیا جائے نہ وہاں پہ انٹرنیٹ چھوڑا جائے نہ وہاں پہ لائٹ ہو اور اس دوران یہ آپریشن کیا جائے جس طرح انہوں نے جھوٹ بول کے زمان پارک سے پیٹرول بم اور بندوقیں برامت کی تھی پہلے بندے آئے تو کچھ نہیں ملا دوسری مرتبہ آئے تو کہا جی کہ ہم نے بندوقیں اور پیٹرول بم برامت کی ہیں یہ ان کی کاروائی کس طرح بے نکاب ہوئی اللہ تعالی نے عمران خان کے دماغ میں ڈالا انہوں نے میڈیا کو بلا لیا بلکہ انٹرنیشنل میڈیا کو بھی بلا لیا اور وال جزیرہ پر لائیو انٹرویو دینا شروع ہو گئے اور باقی بھی کچھ جگہوں پہ اس کے بعد اچانک جب میڈیا نے خاص طور پر لوکل میڈیا کیونکہ زیادہ تر کہ اب یوٹیوب چینلز بھی ہیں انہوں نے جا کر اپنے یوٹیوب چینلز کے لیے ریپورٹنگ شروع کر دی اور یوٹیوب چینل پر ویڈیوز آ گئیں ٹویٹر پر آ گئیں کہ یہاں کسی قسم کے کوئی لوگ موجود نہیں تھے سوائے چند لوگوں کے جو عمران خان کی سیکیورٹی پر معمور تھے اس دوران پولیس نے جس طرح مجرمان کو داخل کرنے کی کوشش کی وہ آپ نے دیکھ لیا مطلب اس قدر یہ ننگے ہو رہے ہیں تو یہ خطرناک ترین منصوبہ جس میں انہوں نے وہ لوگ برامت کرنے تھے جن کو پھر یہ کہنا تھا کہ دیکھو یہ بندہ یہاں سے برامت ہوا اور یہ دیکھیں یہی بندہ کور کمانڈر ہاؤس میں بھی موجود تھا اور اس کو جوڑ کے انہوں نے کہنا تھا کہ ان کو عمران خان نے تیار کیا ان کو ٹرینڈ کیا اس لیے عمران خان پر مقدمہ بنتا ہے اب یہ منصوبہ تو ان کا ناکام ہو گیا ہے بلکہ ننگا ہو گیا ہے کیونکہ ابھی تک کوئی ایک ثبوت کوئی ایک ایسا گواہ نہیں جو یہ کہے ایک بندہ بھی کسی قسم کا عمران خان نے کسی بھی ایون کینٹ کے علاقے میں بھی عمران خان نے جانے کا ان کو مشورہ دیا ہو ایسا بھی کوئی ثبوت ان کے پاس نہیں ہے اچھا ڈاکٹر یاسمین راشد اور محمود الرشید کا یہ نام لیا جا رہا ہے یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ ویڈیوز بنا بنا کر کنفیس کر رہے ہیں لیکن انہیں ویڈس اپ یا موبائل پر میسج کی شکل میں کوئی ہدایت آئی ہوتی کہ ہم نے جلاو گھراو کرنا ہے ہو سکتا ہے یہ ہدایات آئی ہوں کہ ہم نے کینٹ ایریا میں جانا ہے یہ ممکن ہے یہ بھی ہدایات ہو سکتی ہیں کہ ہم نے کور کمانڈر ہاؤس کے باہر جا کر دھرنا دینا ہے کیونکہ پلان یہ تھا اور عدالت میں لوگوں نے بیان بھی دیا کہ ہم نے دریان بچھا کے وہاں بیٹھ جانا تھا یہ ٹوٹل پلان تھا اب اگر یہ کسی نے پیغام دیا ہے تو یہ جرم نہیں ہے کوئی اس پر قانون نہیں لگتا لیکن کوئی ایسا ثبوت کور کمانڈر ہاؤس پر حملے کا ہوتا تو اس کی ویڈیوز یا آڈیوز لیک ہو چکی ہوتی جس میں ڈاکٹر یاسمین راشد میاں محمود الرشید یا کوئی بھی تحریک انصاف کی قیادت جو ہے وہ کہہ رہی ہوتی کہ تم نے وہاں جانا ہے جلاو گھراو کرنا ہے توڑ پھوڑ کرنی ہے ایسا کچھ نہیں ملا اس وجہ سے اب تک یہ ادھر ادھر گھومتے پھر رہے ہیں اسی وجہ سے ابھی تک بے ہنگم طریقے سے یہ سارا کیس چل رہا ہے اور ہینڈل کیا جا رہا ہے اسی لئے کل یہ زمان پارک پولیس لے کر آئے کہ ہم کسی طرح یہ سارا کام کریں اور اس کو عملی جامع پینائیں اور یہ رنگے ہاتھوں پکڑے گئے اب جو صورتحال ہے اس میں یہ پتہ چل رہا ہے کہ جہاں طاقتور بہت کچھ کروا رہے ہیں وہیں جلتی پر تیل کا کام آسف زرداری اور یہ شریف خود بھی کر رہے ہیں طاقتوروں کو تو غصہ ہے ہی ہے یہ نیچے سے زیادہ آگ لگا رہے ہیں اس اس طرح کی حرکتیں کر کے یہ اس قدر بھونڈی حرکتیں ہیں کہ کون سے ہائی کورٹ میں جا کر یہ پروف کر پائیں گے آپ کو پتہ ہے یہ فیصلہ سپریم کورٹ کا ہے کہ اگر آپ نے کسی کو ویڈیو میں دیکھ بھی لیا ہے کچھ کرتے ہوئے تو جس نے وہ ویڈیو بنائی ہے جو اصل ڈیوائس ہے وہ یہ سب کچھ کورٹ میں لے کر ایویڈنس کے ساتھ وہ بندہ پیش ہو اور گواہی دے کہ میں نے یہ ویڈیو بنائی یہ میری ڈیوائس سے بنی تب جا کر یہ قابل قبول اور قابل عمل ثبوت ہوگا یہ فیصلہ آ چکا ہے اس پر سپریم کورٹ کی جانب سے ڈیسیئن دیا جا چکا ہے تو یہ اس طرح کا کوئی کیس ثابت نہیں کر سکتے اسی وجہ سے اب یہ آرمی ایکٹ اور آرمی کی عدالتوں کی بات کر رہے ہیں چوہتر دہشتگردوں کو آرمی کی عدالتوں سے سزائیں ملی تھی اور پشاور ہائی کورٹ کے جسس وکار سیٹ نے ان سب سزاؤں کو ختم کر دیا تھا کیونکہ وہ قانون شہادت جو ایکسیپٹیبل ہے پاکستانی قانون کے مطابق اس پر وہ سزائیں پورا نہیں اترتی تھی تو وہ سزائیں ختم کر دی گئیں بعد میں یہ معاملہ ہماری فیور میں گیا جب کلبوشن یادب والا کیس انٹرنیشنل عدالت میں گیا تو انہوں نے کہا کہ ہماری عدالتیں آزاد ہیں اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ آرمی کی جو سزائیں دی ہوئی ہیں ان کو بھی وہ کینسل کر دیتی ہیں تو یہ ایک واحد مثال تھی جسے وہاں پیش کیا گیا تو اگر یہ ایسا کچھ کرتے ہیں اور یہ سزائیں دیتے ہیں تو یہ سزائیں کسی ہائی کورٹ میں نہیں ٹھہر سکیں گی قانون شہادت بہت زیادہ سٹرکٹ ہے آپ ایسے ہی کسی کو سزا نہیں دے سکتے زندگی بھار کی چودہ سال کی یہ سزائے موت یہ اتنا آسان نہیں ہے باقی ابھی تک کوئی ایسی ویڈیو سامنے نہیں آئی جس میں ناقابل تردید ثبوت ہو کہ تحریک انصاف کی قیادت اندر گسی ساتھ ساتھ توڑ پھوڑ کی یا لوگوں کو گائیڈ لائن دی یا کوئی سامان باہر سے لائے گیا ایسا کچھ بھی ابھی تک سامنے نہیں آیا یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ثبوت موجود ہے اگر ہوتے تو اب تک یہ پبلک میں پیش کر دیتے کیونکہ بیانیاں بنانا زیادہ ضروری ہے آج کل کے دور میں یہ بیانیاں کا دور ہے لیکن اس میں بھی اب تک ناکام ہیں اب آج عمران خان نیب میں پیش ہو رہے ہیں نیب نے القادر یونیورسٹی کا کیس اب بدل دیا ہے کیونکہ اس میں سے کچھ نکل نہیں رہا پہلے ایک سو نوے میلین پاؤنڈ کا کیس یہ بنا دیا اب کہا گیا کہ عمران خان کو جو اختیارات حاصل تھے اس کا ناجائز استعمال کیا گیا اور اس میں کابینہ کے لوگوں کو بھی بلایا گیا ہے اب جو نیب کا نیا قانون ہے اس میں تو یہ ہے کہ کابینہ کا کوئی بھی جو فیصلہ ہوگا وہ کہیں چیلنج نہیں ہو سکتا تو یہ ایک بھونڈا کیس ہے لیکن اس میں وہ کوشش کریں گے عمران خان کو گرفتار کرنے کی شاید بشرا بی بی اس کیس سے نکل جائیں کیونکہ جب یہ صرف اختیارات کے ناجائز استعمال کا کیس رہ جائے گا تو بشرا بی بی ارائلیونٹ ہو جائیں گی تو کابینہ حکومت ہے اکیلے وزیر آزم کا لینا دینا کچھ نہیں پوری کابینہ اندر جاتی ہے اگر کچھ ثابت ہوتا ہے لیکن کچھ ثابت ہوگا نہیں باقی سارے کیسز پہلے ہی ردی کی ٹوکری میں جا چکے ہیں تو یہ جو جناہ ہاؤس بنا کر نیا کیس بلڈ اپ کیا جا رہا ہے اس میں سے بھی عمران خان کے خلاف ابھی تک کچھ نہیں نکلا اور نہ ہی نکلے گا زور زبردستی ہوگا اگر کچھ کیا بھی گیا تو تو یہ لوگ اس وقت غصے میں ہیں غلط فیصلے کر رہے ہیں لیکن اس کا کوئی منطقی انجام ہوتا نظر نہیں آرہا عمران خان نے تو کٹیگوری کری کہہ دیا ہے کہ وہ ملک چھوڑ کر نہیں جائیں گے یہ بات وہ بہت دفعہ کہہ چکے ہیں یہ ذرا سنیں بھی جی یعنی یہ کل انہوں نے کہا ہے کہ یعنی میں آخری سانس تک یہی رہوں گا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں اپنا ملک چھوڑ دوں اب یہ ایک بڑی جنگ ہے آساب کی جنگ میں عمران خان کے مدے مقابل دور دور تک کوئی نظر نہیں آتا اب دیکھنا یہ ہے کہ پی ڈی ایم اور ان کے ہینڈلرز اگلا کیا پلان ترتیب دیتے ہیں لیکن اب تک جو پلان انہوں نے ترتیب دیا ہے وہ انہی کے اپنے گلے پڑا ہے زمان پارک آپریشن پہلے ہی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ کس طرح سے فیل ہوا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے چل کر یہ مزید کونسی چال چلتے ہیں تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے اب اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا